وَمِن دَوَاعِ الْإِيجَازِ تَسْهِيلُ الْحِفْظِ وَتَقْرِيبُ الْفَهْمِ وَظِيقُ الْمَقَامِ وَالْإِخْفَاءُ وَسَآمَةُ الْمُحَادَثَةِ وَمِن دَوَاعِ الْإِطْنَابِ تَثْبِيطُ الْمَعْنَى وَتَوْضِيحُ الْمُرَادِ وَالتَّوْكِيدُ وَدَقْعُ الْإِيهَامِ گزرشتہ سبق میں ہم نے ایجاز اتناب اور مساوات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ کلامِ بلیغ کی اقسام ہیں تو کلامِ بلیغ یا تو اس میں مساوات ہوگی یا ایجاز ہوگا یا اتناب ہوگا جبکہ عام لوگوں کا جو کلام ہے اس میں یہ تقسیم جاری نہیں ہوتی یعنی ان کے کلام اس میں مساوات ایجاز اور اتناب کو نہیں دیکھا جائے گا اسی کیونکہ عام لوگ اپنی بولچال میں اور گفتگو میں اور معاملات کے اندر صرف معنی مراد کی ادائیگی کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے کیا کریں ایسے لفظ استعمال کریں جسے اپنے معنی مراد کو ادا کر دیں تو مقتضح حال وغیرہ ان چیزوں کی وہ رعایت نہیں رکھتے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ ایجاز اتناب اور مساوات کس کے اندر ہوں گی کلامِ بلیغ کے اندر اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اس میں پھر مساوات کو مقدم کیا اور ایجاز اور اتناب کو مؤخر کیا صاحبِ کتاب نے کیونکہ مساوات اصل ہے اور اس مساوات میں کیا ہوتا ہے جتنا معنی ہو اسی کے بقدر الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں جبکہ ایجاز میں لفظ کم ہوتے ہیں اسے اور اتناب میں اسے لفظ زیادہ ہوتے ہیں آج آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ ایجاز کیوں کیا جاتا ہے اس کے دوائی کیا ہے کس وجہ سے ایجاز کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوائی اتناب کیا ہے کن وجوہات کی بنا پر اتناب کیا جاتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں جو اتناب کی طرف دعوت دیتی ہیں تو کہتے ہیں وَمِن دوائِ ایجازی اور ایجاز کے دوائی میں سے یعنی وہ چیزیں جو ایجاز کی طرف دعوت دینے والی ہیں وہ کیا کیا ہیں کہتے ہیں تسخیل الحفظی یاد کرنے کا آسان کرنا کیونکہ ایجاز میں کلام مختصر ہوتا ہے تو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے طویل کلام کو یاد کرنا مشکل ہے مختصر کلام کو یاد کرنا آسان ہے وَتَقْرِيبُ الْفَحْمِ اور سمجھ کے قریب کرنا بات کو بہت وقت بات لمبی ہو تو اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور مختصر بات ہو اور جو معنی مراد کو پوری طرح ادا کر رہی ہو تو اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے وَذِقُ الْمَقَامِ اور ایک ذِقِ مقام بعض مقامات ایسے آتے ہیں وہاں موقع تنگ ہوتا ہے مقام تنگ ہوتا ہے لمبی بات نہیں کی جا سکتی جیسے مثال گزری تھی کہ شکار کھیلنے آپ گئے ہرن نظر آیا آپ فوراں کہتے ہیں غزالن حازہ غزالن نے کہا حازہ کو حضف کر دیا کیونکہ مقام تنگ ہے وقت ہی اتنا نہیں ہے کہ لمبی بات کی جائے ورنہ اتنی دیر میں تو شکار ہاتھ سے نکل جائے گا یا بعض وقت کیا ہے شیر کا وزن خراب ہوتا ہے اگر مختصر لفظ تو وہاں آ سکتا ہے اس کی گنجائش تو ہے مختصر لفظوں کی لیکن طویل بات کی گنجائش اس میں نہیں ہوتی یا کوئی شخص بیمار ہے تو بیمار ہے تو وہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تو یہ ذیق مقام کی مثالیں ہیں والاخفاؤ اور ایجاد کے دوائی میں سے اخفا ہے چھپانا بعض وقت آپ کیا کرتے ہیں بات کو دوسروں سے چھپانا چاہتے ہیں مثلا آپ کئی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور زید آیا تو اب آپ کہتے ہیں جا آ وہ آ گیا یہ نہیں آپ نے کہا جا آ زیدن بلکہ کیا کہا جا آ اس لیے کیونکہ ایک ساتھی ہے اس کے ساتھ آپ نے ابھی زید کے بارے میں بات کی تھی تاکہ وہ سمجھ جائے باقیوں کو پتا نہ چلے کیونکہ زید اکیلہ نہیں آیا کئی ساتھی کٹھے آئے ہیں تو جب آپ نے کہا جا آ وہ آ گیا ہے تو جس سے ابھی آپ خوفیہ بات کر رہے تھے آہستہ وہ سمجھ گیا کہ یہ کس کے بارے میں آپ نے کہا ہے جبکہ باقیوں کو پتا نہیں چلے کہ یہ کس کے آنے پر اس نے کہا ہے کیونکہ تین چار ساتھی کٹھے آئے ہیں صرف زید اکیلہ نہیں آیا تو ایجاز کا باوقات یہ مقصد ہوتا ہے وسآمت المحادثتی سآمت کہتے ہیں اکتانہ بھئی اکتاہٹ بھئی اور محادثہ کہتے ہیں گفتگو کو اور گفتگو کے اکتاہٹ کی وجہ سے گفتگو کے اور گفتگو کی اکتاہٹ یہ بھی دوائی ایجاز میں سے ہے مثلاً کوئی شخص بیمار ہے یا غم کی حالت میں ہے تو بیمار ہو یا غم کی حالت میں ہو انسان تو وہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لمبی بات سے اس کا جی اکتاتا ہے تو اس موقع پر بھی لمبی بات نہیں کی جاتی بلکہ مختصر کلام کیا جاتا ہے تو یہ سب دوائی ایجاز ہیں بھئی معنی سمجھ میں آگیا وسآمت المحادثتی اور گفتگو کی اکتاہٹ بھئی ومن دوائی اتنابی اور اتناب کے دوائی اتناب لمبا کلام کرنا لیکن وہ زائد اللہ سبی کیا ہوں فائدے سے خالی نہ ہوں تو اتناب کے دوائی میں سے تسبیت المعنی معنی کو ثابت کرنا معنی کو ثابت کرنا یعنی یوں کہیں معنی کو جمع دینا سننے والے کے ذہن میں بات کو اچھی طرح جمع دینا بکھا دینا یہ ہے تسبیت المعنی تو اتناب جب آپ پوری وضاحت کے ساتھ اتناب میں کیا ہوتا ہے کلام لمبا ہوتا ہے رو بھی فائدے سے خالی نہیں تو جب ذرہ لمبی بام کریں گے تو سننے والے کے ذہن میں بات اچھی طرح اتر جائے گی اچھی طرح جمد جائے گی وَتَوْزِيخُ الْمُرَاد اور دوائی اتناب میں سے ہے توضیحُ الْمُرَاد بھی مراد کی وضاحت کرنا بعض مقامات پر کیا ہے بعض مقامات پر مراد کی پوری وضاحت کی جائے تو پھر سننے والے کو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے بات اور مقتصر کلام بعض وقت سننے والے کو اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا تو اتناب کے دوائی میں سے ایک توضیح الْمُرَاد ہے کہ مراد کی پوری طرح وضاحت کر دی جائے وَتَوْقِيدُ اور اتناب کے دوائی میں سے ایک تاقید ہے تاقید اور تاقید دونوں طرح لفظ پڑھا جاتا ہے استعمال ہوتا ہے تو تاقید تاقید کا منع پختہ کرنا مضبوط کرنا اگر مقتصر کلام کیا جائے گا تو اس میں بات اتنی پکی نہیں لیکن جب ذرا تفصیل ہوگی تو بات اچھی طرح بات پختہ ہو جائے گی مضبوط ہو جائے گی وَدَفْعُ الْإِحَامِ اور ایحام کو وَحَمْ ڈالنے جو ہے وَحَمْ ڈالنا اس کو دھور کرنا یعنی تاقید سننے والا تاقید کہیں خلاف مقصود نہ سمجھ بیٹھے تو بعض مقامات پر اس لئے لمبی بات کی جاتی ہے تاقید سننے والا خلاف مقصود نہ سمجھے بھئی ان سب کی آگے تفصیل بھی آ رہی ہے بھئی دوائی اتناب کی آگے پورا اتناب پر مفصل بحث آئے گی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ ان کے دوائی بیان کر یہ کہ ان ان چیزوں کی وجہ سے ایجاز کیا جاتا ہے اور ان ان چیزوں کی وجہ سے اتناب کیا جاتا ہے اب ایجاز کے بارے میں تفصیلی بحث کرنے لگے ہیں اقسام الاجاز ایجاز کی اقسام الاجاز اما ان یکون بتضمن العبارت ایجاز کی اقسام بیان کرنے لگے ہیں ایجاز کی اقسام بات القصیرتی معانی قصیرتا ایجاز یا تو ہوگا بتضمن العبارتی بات سببیہ ہے بسبب تضمن العبارت القصیرتی اور تضمن کا معنی ہے اپنے زمن میں لیے ہوئے ہونا اس پر مشتمل ہونا اس وجہ سے اس وجہ سے کہ وہ العبارت القصیرتی مختصر عبارت چھوٹی عبارت اس وجہ سے کہ چھوٹی عبارت جو ہے وہ اپنے زمن میں لیے ہوئے ہوتی ہے معانی قصیرتا کس کو بہت سے معانی کو بہت سے معانی کو تو یاد رکھئے یہ معانی قصیرتا یہ مفعول ہے تضمن مصدر کے لیے کہ چھوٹی عبارت وہ متضمن ہوتی ہے اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے کس چیز کو معانی قصیرتا بہت سے معانی کو بری بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو تو کہتے ہیں ایجاز یا تو اس وجہ سے کہ چھوٹی عبارت مختصر عبارت وہ اپنے اندر بہت سے معانی کو لیے ہوئے ہوتی ہے تو تضمن یہاں بمانے اقتضاء کے ہوا یعنی چھوٹی عبارت بہت سے معانی کا تقاضہ کرتی ہے چھوٹی عبارت کیا ہوتی ہے بہت سے معانی کا تقاضہ کرتی ہے یعنی اسے خود سمجھ میں آتے ہیں وَهُوَ مَرْكَزُ عِنَایَتِ الْبُلَغَائِ عِنَایت کہتے ہیں توجہ کو اور یہ جو ایجاز کی قسم ہے یہ بلاغا یعنی بلیغ لوگ جو ہیں ان کی توجہ کا مرکز ہے بلیغ لوگوں کی توجہ اس قسم کی طرف ہوتی ہے بھئی بیادہ تو کہتے ہیں ہوا ہوا مرکز عِنَایتِ الْبُلَغَائِ اور یہ قسم جو ہے ایجاز کی یہ بلیغ لوگ جو ہیں ان کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے وَبِهِ تَتَفَا وَتُ اَقْدَارُهُمْ اور اسی سے مختلف ہوتے ہیں اَقْدَارُهُمْ ان کے مرتبے بھئی اسی سے ان کے مرتبے مختلف ہوتے ہیں بھئی کہ جو جس قدر مختصر عبارت لے کر آئے جو کثیر معانی پر مشتمل ہو وَيُسَمَّا اِجَازَ قِسَرٍ اور اس کو ایجازِ قِسَر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایجازِ قِسَر قِسَر کا معنی ہے چھوٹا پن چھوٹا پن ایک ہے طول لمبائی یہ لمبائی کی ضد ہے قِسَر بھئی چھوٹا پن چھوٹا ہونا سمجھ میں آیا بھئی اور یاد رکھئے یہ لفظ قِسَر ہے قِسَر ہمارے ہاں عموماً رائز یہ ہے اس کو قصر پڑھتے ہیں یوالسما ایجاز قصر یوالسما ایجاز قصر حالانکہ قصر لفظ نہیں ہے یہ قصر ہے ایجاز قصر تو علماء نے باقاعدہ اس کی تصریح کی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ قصر بروزن عینب ہے عینب قصر بروزن عینب ہے تو انہوں نے باقاعدہ اس کا وزن ذکر کیا ہے کتابوں کے اندر تو یہ قصر لفظ ہے قصر نہیں ہے تو اس کو ایجاز قصر کہتے ہیں اور نام سے پتہ لگ رہا ہے ایجاز قصر کونسا ایجاز قصر جس میں چھوٹا پن ہو اور اس میں بھی اوپر کیا آیا العبارت القصیرت کیسے عبارت ہوتی ہے اس میں چھوٹی عبارت ہوتی ہے یعنی لمبی عبارت نہیں ہوتی تو اس کو ایجاز قصر کہتے ہیں نحو قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاثِ حَيَاتٌ اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے بھئی دیکھئے یہ مختصر مختصر سا کلام آیا لیکن یہ کتنے کثیر معانی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں بھئی کتنے معانی کو کس طرح کس طرح اجتے معانی زیادہ ہیں دیکھئے بھئی جب انسان یہ سنتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے اور قصاص کسے کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ظلمن کوئی قتل کیا ہو تو اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے یہ کیا کہلاتا ہے قصاص یہ قصاص تو انسان جب غور کرتا ہے تو اس کو پتا لگتا ہے کہ ظلمن جس نے قتل کیا ہو اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ زندگی ہے یہ کیا ہے زندگی ہے کتنے ہی معانی ذہن میں آتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو یہ علم ہو کہ اگر میں نے کسی کو ظلمن قتل کیا تو بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا تو وہ یقیناً اس کے قتل سے باز رہے گا اور جب اس کے قتل سے باز رہا تو وہ شخص جو مقتول تھا یعنی جس کو اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کو زندگی مل گئی اور اس کو زندگی مل گئی ساتھ ساتھ یہ جو قاتل تھا جس کا ارادہ قتل کرنے کا تھا اس کو بھی زندگی مل گئی کیونکہ اگر یہ اس کو قتل کر دیتا تو بدلے میں اس کو بھی کیا کیا جاتا قتل کیا جاتا تو معلوم ہوا کہ قصاص کے اندر کیا ہے زندگی ہے بھئی دیکھو کتنی لمبی تشریح کرنا پڑی بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی کہ جب انسان کو علم ہو کہ میں قتل کروں گا تو بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا تو وہ یقین ہے اس قتل سے باز رہے گا اور جب وہ اس قتل سے باز رہے گا تو وہ مقتول جو ہے اس کو بھی زندگی مل جائے گی اور یہ جو قاتل ہے جس کا ارادہ قتل کا ہے اس کو بھی زندگی مل جائے گی معلوم ہوا قصاص میں کیا ہے زندگی ہے بھئی زندگی ہے اور یاد رکھئے یہ تو قرآن میں آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عرب بھی اسی موقع کے لیے عربوں کے ہاں جو مختصر کرین کلام استعمال ہوتا تھا اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے وہ تھا الْقَتْلُ اَنْفَا لِلْقَتْلِ بھئی یہ عبارت ذرا لکھ لیجئے اپنے سامنے بھئی الْقَتْلُ الْقَتْلُ اَنْفَا الْقَتْلُ جلدی لکھئے بھئی الْقَتْلُ اَنْفَا اَنْفَا اَلِفْ نُون فَا اور یا اَلِفْ نُون فَا اور یا اور تھر کھڑی زبر اوپر آ جائے گی الْقَتْلُ اَنْفَا لِلْقَتْلِ لکھ لیا بھئی الْقَتْلُ اَنْفَا لِلْقَتْلِ اور معنی بھی اس کا سمجھ لیں بھئی قتل جو ہے قتل اَنْفَا اس میں تفضیل کا سیغہ ہے نفی سے قتل جو ہے وہ زیادہ نفی کرنے والا ہے لِلْقَتْلِ قَتْلِ قتل جو ہے وہ زیادہ نفی کرنے والا ہے قتل کی اور یاد رکھیں آگے عبارت کچھ محضوف بھی ہے عبارت محضوف بھی ہے اس لیے کیونکہ انفا اس میں تفضیل آیا اور اس میں تفضیل کے استعمال کے آپ نے پڑا ہے تین طریقے ہیں کہ اس میں تفضیل یا تو من کے ساتھ استعمال ہوگا یا الاسلام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ اور یہاں تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ نہیں ہے نہ تو انفا پر الاسلام داخل ہے نہ عبارت میں کوئی من آ رہا ہے اور نہ انفا مضاف ہو رہا ہے اگلے لفظ کی طرف بھی تو تینوں طریقے نہیں ہیں حالانکہ اس میں تفضیل کے استعمال کے تو تین ہی طریقے ہیں تو معلوم ہو کچھ عبارت محضوف ہے پھر بات پوری ہوگی تو محضوف عبارت یہاں پر ہے من ترکی ہی من من ترکی ہی ترک تا دو نقطوں والی را اور کاف چھوٹا اور ساتھ ہا زمیر ترک چھوڑنا چھوڑنا من ترکی ہی اور ترکی ہی کی ہا زمیر راجے ہے قتل کو کس کو راجے ہے قتل کو اے من ترکی القتلی القتل انفا للقتلی من ترکی ہی اے من ترکی القتلی معنی سمجھ لیں بھئی کہ قتل جو ہے وہ زیادہ نفی کرنے والا ہے قتل کی من ترکی ہی قتل کو چھوڑنے کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں چھوڑنے پہلا قتل جو ہے اس سے عام قتل نہیں مراد بلکہ مراد ہے وہ قتل جو قصاص کے طور پر ہو پہلے قتل کا القتل اسے کیا مراد ہے کونسا قتل جو قصاص کے طور پر ہو وہ قتل وہ زیادہ نفی کرتا ہے کس چیز کی نفی کرتا ہے قتل کی کیونکہ جب قصاص لیں گے تو لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے باز آ جائیں گے تو ایک ہے قتل اور ایک ہے تر کے قتل ایک کیا ہے ایک قتل اور ایک تر کے بھئی ایک یہ ہے کہ کسی نے دیکھو ایک شخص نے دوسرے کو ظلمن قتل کیا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں اس قاتل کو بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے اس قاتل کو چھوڑ دیا جائے اس کو قتل نہ کیا جائے تو ایک ہے قتل ایک ہے تر کے قتل تو کس میں زیادہ نفی ہے قتل کی اس قاتل کو قتل کر دیا جائے تو لوگ رکیں گے یا اس قاتل کو چھوڑ دیا جائے تو لوگ ظلمانہ قتل سے رکیں گے اس کو کیا کر دیا جائے قتل اسی لئے کہا القتل انفال القتل قتل جو ہے وہ زیادہ نفی کرنے والا ہے من تر کی ہی کس کے مقابلے میں قتل کو چھوڑنے کے مقابلے میں بھئی معنی سمجھ میں آگیا تو عرق بھئی قرآن میں جو معنی ادا کیا دو تین لفظوں کے اندر بھئی وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُمْ اور تمہارے لئے قِسَاس میں زندگی ہے عربوں کے ہاں کیا محاورہ کیا سر سے مختصر لفظ استعمال ہوتے تھے اس معنی کے لئے اَلْقَسْلُ اَنفَا لِلْقَتْلِ اور اس میں البتہ من تر کی ہی میں نے بتلایا یہ محضوف ہے بھئی یہ محضوف ہے اب دیکھئے بھئی پتہ لگے گا عربوں کی فصاحت و بلاغت کا اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کا علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو عبارت ہے اس کو عربوں کی عبارت پر بیس یا اس سے بھی زیادہ وجوہ ذکر کی ہیں بیس یا اس سے بھی زیادہ وجہیں ذکر کی ہیں جس کے اعتبار سے قرآن کا جو کلام ہے اس کو ترجیح اور فضیلت حاصل ہے عربوں کے کلام پر بری بیس سے زیادہ وجوہات علماء نے ذکر کی ہیں چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں پہلی کی پہلی وجہ جس کی وجہ سے قرآن کا جو کلام ہے اس کو فضیلت حاصل ہے کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوئے ان میں حروف تھوڑے ہیں عربوں کی عبارت میں حروف زیادہ ہیں بھئی ذرہا ان کے حروف گنیے القتل انفا للقتل حمزہ لام قاب تا لام کتنے ہو گئے پانچ انفا حمزہ نون فا علف کتنے ہو گئے چار پانچ اور چار نو اور للقتل لام لام قاف تا لام پانچ یہ ہو گئے نو اور پانچ کتنے ہو گئے چودہ چودہ حروف انہوں نے استعمال کیے جبکہ قرآن میں ذرا گھنیے بھئی وَلَكُمْ اس کو نگِنَّا اس کو نگِنَّا بھئی فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ انْقِسَاسِ مِنْ حَيَاتُ قِسَاسِ میں کیا ہے اس لیے کیونکہ لَكُمْ انہوں نے کوئی لَكُمْ ذکر کیا تھا القتل انفا لِلْقَتْلِ لَكُمْ قتل تمہارے لیے زیادہ قتل کی نفی کرنے والا ہے تو اس کو نہیں جس کو انہوں نے حیاتوں قِسَاس میں زندگی ہے قِسَاس میں زندگی ہے اب ذرا لحظ گنیے فِي الْقِسَاسِ جی فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ تم دیکھئے میں بتلاتا ہوں فِي الْفَا لَام یا اور علیس کو نہیں گننا یہ کتابت میں آ رہے ہیں بات کا لفظ کی چل رہی ہے یا اور علیس بولنے میں آتے ہیں فِي کی یا اور الْقِسَاسِ کا عَلِس وہ پڑھنے میں تو نہیں آتے کتابت میں آتے ہیں بات کتابت کی نہیں ہو رہے ہیں بولنے میں تلفظ میں تو فِي الْقِسَاسِ دیکھو یا اور علیس میں نہیں پڑھ رہا فا کے نیچے کسرہ پڑھ کر اس کو لام کے ساتھ ملا رہا ہوں فِي الْقِسَاسِ تو فا ایک لام دو قاف فاد عَلِس فاد کتنے ہو گئے چھے ہو گئے حَيَاتُن حَا یا عَلِس تَا گولتا اور پھر تنوین بھی حَيَاتُن نون پڑھ رہا ہوں یا نہیں تنوین بھی نون ساکن کا نام ہوتا ہے تو کتنے حروف ہوئے گیارہ تو قرآن میں اسی معنی کو ادا کرنے کیلئے گیارہ حروف استعمال ہوئے جبکہ عربوں نے کتنے حروف استعمال کیے تھے اپنے مختصر ترین کلام میں چودہ حروف استعمال کیے تو قرآن کو اس کے الفاظ کو قرآن کی جو عبارت ہے اس کو ترجی تو کلام اللہ کو ترجی ہے کلام عرب پر نمبر ایک تو قلت حروف کی وجہ سے دوسری فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا جو قرآن میں جو کلام آیا ہے اس میں مطلوب کی تصریح کی گئی ہے اور مطلوب کیا ہے قساط کے ذریعے مطلوب کیا ہے زندگی ہے تو خیات کی سراحت کی گئی خیات کا بقیدہ لفظ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے کلام میں جب کہ عربوں کے اندر قتل قتل کی زیادہ نفی کرتا ہے قتل قتل کی زیادہ نفی ہوگی تو کیا حاصل ہوگی حیات حاصل لیکن حیات کا لفظ ان کے عبارت میں نہیں ان کے کلام میں نہیں تو جو چیز مطلوب تھی اس کا بقیدہ سراحت قرآن کلام میں تو ہے اور عربوں کے کلام میں نہیں تو اس لئے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے نیز قرآن کے اندر حیات نکرہ آیا ہے نکرہ اور اس پر تنوین آئی ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ نکرہ کو بعض آقات تعظیم کے لئے ذکر کیا جاتا ہے جیسے مثال آئی تھی مال کثیر یا رضوان من اللہ رضوان قلیل نکرہ کبھی تعظیم اور کبھی تقلیل وغیرہ معانی کے لئے آتا ہے تو یہاں حیات تنکیر یہ تعظیم کے لئے ہے کس لئے ہے تعظیم تمہارے لئے قصاص میں عظیم زندگی ہے بھئی عظیم زندگی کس طرح بھئی دیکھیں عربوں کا طریقہ یہ تھا ان کی رویش یہ تھی ان کی عادت یہ تھی کوئی ایک آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو بدلے میں ایک کو نہیں قتل کرتے تھے بہت ساروں کو قتل کرتے تو دیکھو جب قصاص لیں گے تو پوری جماعت کی زندگی بچ جائے گی یا نہیں بچ جائے گی تو دیکھو قصاص میں عظیم زندگی ہے یا اس تنوی اس تنکیر کو یہ جو حیات نکرہ آیا اس کو نوع کے لئے لے لیں اور تمہارے لئے قصاص میں ایک نوع کی زندگی ہے ایک قسم کی زندگی ہے پھر کیا معنی ہوگا ایک قسم کی پھر اس صورت میں قاتل اور مقتول کی زندگی ہے کس کی قاتل اور تمہارے لئے قصاص میں ایک قسم کی زندگی ہے وہ کون سے قسم ہے یعنی قاتل اور مقتول قاتل بھی اس کی جان بھی بچ جائے گی جب وہ قتل نہیں کرے گا اور مقتول جب اس کو چھوڑ دے گا تو مقتول کی جان بھی بچ جائے گی تو ان دونوں کی زندگی ہے یہ ہے ایک نوع کی زندگی تو اس کے اندر تنکیر جو آئی یا وہ کس لئے آئی تازین کے لئے اور یا پھر کس لئے ہے نوع کے لئے حالانکہ عربوں کے عبارت کے اندر وہاں پر تنوین یا نکیرہ آیا ہی نہیں وہاں یہ فائدہ نہیں تو کتنے فائدے ہو گئے تین چیزیں ذکر ہو گئیں فضیلت والی چوتھی چیز جس کے اعتبار سے قرآن کے کلام کو فضیلت حاصل ہے کہ قرآن میں جو بات ذکر کی وہ عام ہے ہر جگہ دنیا بھر میں ہر موقع پر صادق آتی ہے دنیا بھر میں جہاں بھی قصات لیا جائے گا وہاں پر زندگی حاصل ہوگی لوگ قتل سے رک جائیں گے یہ سب قسموں کو شامل ہے کوئی بھی ہر قصات کیا ہوگا کس کا باعث ہوگا زندگی کا اور حیات کا باعث ہوگا لیکن عربوں کے عبارت میں یہ نہیں ہے القتل انفال القتل قتل وہ قتل کی زیادہ نفی کرنے والا ہے حالانکہ قتل دو قسم پر ہے ایک قتل ہے قصاصن وہ تو ٹھیک ہے قتل کی نفی کرے گا اور ایک قتل ظلمن بھی تو ہے تو قتل جو ہے وہ قصاصن ہو تو پھر تو وہ قتل کی نفی کرے گا لیکن اگر قتل ظلمن کیا جائے ظلم کرتے ہوئے تو پھر اس سے تو قتل کم نہیں ہوں گے بلکہ قتل اور زیادہ ہوں گے تو ان کے عبارت عام نہیں ہے ہر جگہ پر صادق نہیں آتی صرف کون سے قتل پر صادق آتی ہے جو کس طریقے پر ہو قصاص مراد ہے قصاص والا ظلم والا قتل مراد نہیں حالانکہ عبارت میں تو کوئی ایسی قید نہیں تو ان کے عبارت عام نہیں ساری صورتوں کو شامل نہیں بلکہ صرف ان قتلوں کو شامل ہے جو قصاص کے طور پر ہوں وہ قتل کی زیادہ نفی کرنے والے ہیں لیکن وہ قتل جو قصاص حیات ان کے ساتھ میں زندگی ہے تو ہر جگہ قصاص کی کوئی صورت ایسی نہیں جس میں حیات نہ ہو قصاص کی ہر صورت میں کیا ہے حیات ہے تو قرآن کا کلام عام ہے ان کا کلام عام نہیں تمام صورتوں کو نہیں شامل بھی بات سمجھ بھی آرہی ہے کہ مشکل ہو گئے تو یہ کتنی وجہ ہو گئیں چار وجہ ہو گئیں قرآن کے کلام کو فضیلت حاصل ہے چار وجہ پہلی کیا ہے قلت خروف تھوڑے ہیں دوسری وجہ کہ مطلوب یعنی حیات پر تصرف دی گئی تیسری کہ اس میں نکڑا آیا اور نکڑا جو ہے وہ تعظیم یا نوع قرآن کا کلام حام ہے ان کا بار بار استعمال کیا جائے بات سمجھ میں آگئے یہ پانچویں بجا ہو گئی چھٹی وجہ کہ قرآن کا کلام کو فضیلت حاصل ہے کہ قرآن کے عبارت میں کوئی لفظ محضوف نہیں جب کہ عربوں کے کلام میں منتر کی ہی کی قید محضوف ہے میں بتلا دی کیونکہ اس میں تفصیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں اور یہاں کسی طریقے سے بھی استعمال نہیں ہو رہا حالانکہ ایک طریقہ تو ان میں سے ضرور ہونا چاہئے اور وہ پھر منتر کی محضوف نکال نہ پڑے جا بات سمجھ میں آگئی بھئی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جار مجرور ہے جار ان کا متعلق محضوف ہے کیا ہے محضوف ہے تو جواب یہ کہ نہیں بھئی وہ تو ہم ترکیب کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک لفظ کیا ہے محضوف ہے ورنہ معنی مراج کی ادائیگی کے اعتبار سے آپ دیکھیں فیل قصاص خیات قصاص میں زندگی ہے کوئی لفظ محضوف نہیں بھئی کی زیادہ نفی ہے نہ کہ تر کے قتل میں بھئی اور ساتھویں وجہ کہ کلام اللہ کو فضیلت حاصل ہے کلام عرب پر کہ قرآن کلام جو ہے اس میں صنعت طباق ہے صنعت طباق یہ علم بدع کے اندر ایک صنعت آئی گی صباق صواہ ہے صوا صوا جو ہوتی صوا با صنعت طباق اور اسی کو کہتے ہیں صنعت مطابقت بھی صنعت مطابقت تو قرآن کا جو کلام ہے اس میں صنعت مطابقت ہے یا یوں کہیں اس میں صنعت طباق ہے صنعت طباق اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کلام میں دو ایسے معانی کا جمع کرنا جو ایک دوسرے کی زد ہوں جو ایک دوسرے کی زد ہوں تو یہاں پر بھی دیکھئے ایک آیا حیات حیات کا ذکر آیا اور دوسرا آیا قصاص اور قصاص میں کیا کیا جاتا ہے دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے تو دیکھو حیات اور قتل دو چیزیں جو ایک دوسرے کے زد ہیں وہ معانی جمع ہو گئے یہاں پر بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی آپ ایک کلام کریں اس میں دو معانی لے آئیں اور وہ دونوں معانی ایک دوسرے کی زد ہوں ایک دوسرے کے مخالق ہوں تو اس کو کہتے ہیں سنعت تبا مثلا آپ صبح کا ذکر کریں تو ساتھ ہی شام کا بھی ذکر کر دیں سردی کا ذکر کریں تو ساتھ ہی کیا کر دیں گرمی کا بھی ذکر کر دیں بھئی بات سمجھ میں آئی لمبائی کا لمبا ہونے کا ذکر کریں تو چھوٹا ہونے کو بھی ساتھ ذکر کر دیں تو یہ دو متضاد معانی کو اپنے کلام میں جمع کرنا یہ کیا کہلاتا ہے سناعت تباق تو یہاں ہے تو یہ قتل کے معنی پر مشتمل ہوا تو قتل اور خیات کیا ہے ایک دوسرے کی ضد ہیں تو اس اعتبار سے اس میں سناعت تباق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ چھ سات وجوہ میں نے ذکر کر دیں بھئی علماء نے بیس یا اس سے بھی زیادہ وجوہ ذکر کی ہیں کہ قرآن کے کلام کو فضیلت حاصل ہے عربوں کے کلام بات سمجھ میں آگئے سب کو اچھی طرح تو کیا سات وجوہ کیا ذکر ہوئیں کہ کلام اللہ کے اندر حروف تھوڑے ہیں نیو اس کے اندر مطلوب کی تصریح کر دی گئی یعنی حیات کو بقاعدہ ذکر کیا گیا کیونکہ وہی مطلوب ہے وہی مقصود ہے اس کلام میں بھی اور عربوں کے کلام میں بھی لیکن وہاں اس حیات کا لفظ بقاعدہ ذکر نہیں اور یہاں جو مطلوب ہے وہ بقاعدہ ذکر ہے نیز یہاں پر نکرہ لیا گیا اور یہ نکرہ تعظیم کے لئے ہے یہ نوعیت کے لئے ہے لیکن یہ فائدہ عربوں کے کلام میں نہیں نیز یہاں پر یہ کلام ہے یہ عام ہے تمام صورتوں کو شامل ہے کوئی صورت اس سے خارج نہیں لیکن اس میں جو قتل ذکر ہے وہ دو طرح پر ہو سکتا ہے قصاص بھی اور ظلم بھی تو صرف قصاص والی صورت کو شامل ہے اور ظلمن جو قتل ہو وہ تو قتل کو اور بڑھانے والا ہے تو ان کا کلام عام نہیں پانچمی وجہ یہ ذکر کی کہ ان کے کلام میں تقرار ہے اور کلام اللہ کے اندر تقرار نہیں اور چھٹی وجہ یہ ذکر کی کہ کلام اللہ کے اندر کوئی محضوف نہیں ہے جب کہ ان کے کلام میں محضوف ہے اور ساتھویں وجہ یہ ذکر کی کہ کلام اللہ کے اندر سناعت مطابقت استعمال ہوئی ہے دو متضاد معانی کو جمع کیا گیا ہے اور یہ ان کے کلام میں نہیں تو اسی لئے کہا کہ یہ ہے امثال اجاز قصر کی وَلَكُم فِي القصاص حیات اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے تو یہ قصاص ہے بیان ہوئی اِمَّا اَنْ يَقُونَ بِتَظَمُنِ الْعِبَارَةِ الْقَصِيرَةِ مَعَانِي قَصِيرَةً کہ ایجاز یا تو اس وجہ سے ہوگا کہ تقاضہ کرے گی یا متضمن ہوگی چھوٹی سی عبارت بہت سے معانی کو وَإِمَّا اَنْ يَقُونَ بِحَسْفِ قَلِمَتٍ او جُمْلَتٍ او اکثر یا اجاز ہوگا بِسَبَ بِحَسْفِ قَلِمَتٍ کس وجہ سے کسی ایک کلمے کو حضف کرنے کی وجہ سے او جملت یا جملے کو حضف کرنے کی وجہ سے او اکثر یا جملے سے زیادہ حضف کرنے کی وجہ سے ہوگا مَعَقَرِينَتٍ تُعَيِّنُ تُعَيِّنُ المَحْزُوفَ ساتھ ایسے قرینے کے جو محضوف کو متعین کر رہا ہوگئے جو کیا کر رہا ہو بھئی پہلی قسم تو وہ تھی ایجاز قصر جس میں عبارت مختصر ہو چھوٹی ہو لیکن وہ اپنے زمن میں بہت سے معانی کو لیے ہوئے ہو جیسے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاثِ حیات ان کے اندر اور ایجاز کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں حضف ہوگا کیا ہوگا حضف ہوگا یعنی عبارت ایسی نہیں جو بہت سے معانی کو اتنے اندر لیے ہوئے ہیں لیکن عبارت چھوٹی ہے مختصر ہے کہ کچھ لفظوں کو کیا کر دیا گیا ہے حضف کر دیا گیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور یہ حضف کبھی ایک ایک کلمہ یا اس کا جز حضف ہوگا یا جملہ حضف ہوگا یا بعض اوقات ایک جملے سے بھی زیادہ حضف ہوگا اور پھر یہ بھی یاد رہت کیے جب کسی چیز کو حضف کیا جائے تو اس پر قرینہ ضرور ہونا چاہیے جو ہمیں بسلا دے کہ یہاں پر یہ چیز حضف ہے قرینہ ضرور ہوگا اگر قرینہ نہ ہو پھر تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے یا کہ یہاں کونسا لحظ محضوف ہے بات اس کو پوری طرح سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ پھر تو یہ اجاز رہے گئی نہیں بلکہ پھر تو یہ اخلال بن جائے گا کیا بن جائے گا اخلال جو گزرشتہ سبق میں آپ نے قسم پڑی تو کہتے ہیں وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَذْفِ قَلِمَةٍ اَوْ جُمْلَةٍ اَوْ أَكْسَرَ مَعَقَرِينَةٍ تُعَيِّنُ الْمَحْزُوفَةِ اور وہ اجاز یا تو ایک کلمہ یا ایک جملے یا اس سے زیادہ کہ حضف کی وجہ سے ہوگا ساتھ حیثے قرینے کے پائے جانے کے تُعَيِّنُ الْمَحْزُوفَةِ جو کیا کر رہا ہوگا محضوف کو متعین کر رہا ہوگا وَيُسَمَّا اِجَازَ حَذْفِن اور اس کو کیا کہتے ہیں اجازے حضف کیونکہ یہ حضف کی وجہ سے اس میں اجازہ آتا ہے فَحَذْفُ الْكَلِمَةِ قَحَذْفِ لَا فِي قَوْلِ مْرِئِ الْقَيْسِ اور پس کلمے کا ایک کلمے کا حضف کرنا جیسے کہ کلمہ اللہ کو حضف کرنا امرع القیس کے اس قول کے اندر اس شعر کے اندر کس میں امرع القیس میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امرع القیس جو ہے اس کے شروع میں امرعن آیا امرعن اور یہ کلام عرب میں یہ صرف ایک دو کلمات ایسے ہیں جن میں آخری حرف پر آخری حرف پر جو اعراب آتا ہے ماقبل پر بھی اسی کے مطابق حرکت آتی ہے اگر یہ اس پر زمہ پڑھیں گے تو پھر صرف آخر میں امرعن ہے نا امرعن آخر میں چار ہے حمزہ تو حمزہ پر اگر پیش پڑھیں گے یعنی یہ فائل بن رہا ہے تو حمزہ کے ساتھ ساتھ پیچھے را پر بھی پیش پڑھیں گے امرع القیس اور اگر اس کو یہ مفعول بن رہا ہے اور حمزہ پر نصب پڑھنا ہے تو پھر حمزہ سے ماقبل را پر بھی نصب پڑھیں گے اور اگر اس پر حرف جر داخل ہو گیا ہے تو پھر حمزہ پر جر تو آئے گا لیکن ساتھ ساتھ را جو ماقبل میں ہے اس پر بھی کسرہ پڑھیں گے مرر تو بی امرع القیس مرر تو بی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے فی قول امرع القیس تو جیسے اللہ کو حضر کیا گیا امرع القیس کے اس شیخ قول کے اندر فَقُلْتُ يَمِينَ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِدَا وَلَوْ قَتَعُوا رَأْسِ لَدَيْكِ وَأَوْصَالِهِ فَقُلْتُ يَمِينَ اللَّهِ أَبْرَحُ اصل میں تھا لا أَبْرَحُ کیا تھا لا أَبْرَحُ لا کو حضر کر دیا گیا لا کو حضر کر دیا گیا اور کلام عرب میں یہ عام استعمال ہوتا ہے عام استعمال ہوتا ہے کہ حرف نفی جو ہے اس کو حضر کر دیا جاتا ہے قسرت سے لیکن تین شرطیں ہیں اس کی تین شرطیں کہ وہ حرف نفی لا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے لا جیسے یہاں پر لا ہے اور وہ فیل جس پر وہ داخل ہو رہا تھا وہ فیل مزارع ہونا چاہیے جیسے اَبْرَحُ یہاں کیا ہے فیل مزارع اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قسم کے اندر ہونا چاہیے جیسے یہاں یمین اللہ قسم آگئی بھئی تو تین شرطیں ہیں کہ وہ حرف نفی جس کو حضر کیا جائے وہ کیا ہو لا ہو اور کس پر داخل ہو رہا ہو فیل مزارع پر اور کس مقام میں ہو قسم کے اندر ہو بھئی قسم کے اندر ہو اور یہ اَبْرَحُ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے آپ نے پڑھا ہے افعال ناقصہ میں مَا بَرِحَ مَا بَرِحَ پڑھا یا نہیں پڑھا بھئی مَا بَرِحَ تو وہ بریحہ ماضی تھا تو اس پر مَا داخل تھا اسی کا مزارع بنائیں گے تو مزارع پر لا آتا ہے لا اَبْرَحُ بھئی سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ کلام عرب میں عام استعمال ہوتا ہے چنانچہ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے پر آتا ہے قرآن میں تَلَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ تَلَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ اصل میں کیا ہے تَلَّهِ لَا تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ تو وہ لَا تَفْتَعُ میں لَا کو حضب کر دیا گیا اور لَا تَفْتَعُ یہ بھی وہی فعل ناقص ہے آپ نے پڑھا ہے مَا فَتِعَة افعال ناقصہ میں آتا ہے تو مَا فَتِعَة وہ ماضی ہے تو اس پر مَا حرقِ نقی استعمال ہوتا ہے اور اسی سے مزارے کیا آگیا تَفْتَعُ تو اس پر کیا آئے گا لَا آئے گا بھئی مزارے پر لَا استعمال ہوتا ہے بات سب کو سمجھ میں آگئے تو دیکھئے ایک حرف حضب کر دیا گیا تو کلام کیا ہو گیا مختصر ہو گیا مختصر ہو گیا اور قرینہ بھی ہے کیونکہ قرینہ کیا ہے خود عرب آم طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے بھئی اس حرف کو ایسے موقع پر کسرت سے حضب کرتے ہیں نہیں اس لیے کہ جوابِ قسم ہے اور جوابِ قسم میں فیلِ مزارے آ جائے تو آپ نے پڑھا ہے کہ اس پر لامِ تاقید اور اسی طرح آخر میں نونِ تاقید لائے جاتا ہے حالانکہ یہاں نہ لامِ تاقید ہے نہ نونِ تاقید ہے معلوم ہو یہ کلامِ مصبت یہاں یہ مصبت نہیں ہے بلکہ منفی ہے بھئی منفی ہے فَقُلْتُ تُمْ مَنَيْنَيْنَيْنَ اللَّهِ یمین اللَّهِ یا یمین اللَّهِ نون پر زمہ پڑھیں یا فتحہ پڑھیں یمین اللَّهِ قسمی قسمی میری قسم یمین اللَّهِ 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 قسم جو ہے قسمی وہ میری قسم ہے یعنی میں اللَّهِ قسم کھاتا ہوں یہ کیا ہے میں اللَّهِ قسم کھاتا ہوں تو یہ کلامِ عرب میں اس طرح استعمال ہوتا ہے یمین اللَّهِ یہ ہے مبتدہ اور قسمی کیا ہے خبر ہے بھئی لیکن اس شیر کے اندر جو اکثر علماء نے ذکر کیا ہے یمین اللَّهِ اللَّهِ نون کے فتحہ کے ساتھ ذکر کیا ہے نون کے فتحہ کے ساتھ اور نون کے پھر اس پر فتحہ کیوں تو جواب یہ کہ یہ مفعولِ مطلق ہے یعنی یمین مستر ہے یمین کیا ہے یہ ہے تو عسم عام طور پر عسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن علماء نے باقاعدہ تصریح بھی کی ہے اس کی کہ یہ مفعولِ مطلق ہے اور مفعولِ مطلق تو مستر کو کہتے ہیں معلوم ہو یہ یہاں پر کس معنی میں ہے مستر کے معنی میں ہے اور اصل میں ہے اقسمو یمین اللہ اقسمو یمین اللہ اور آپ نے پڑا ہے کہ وہ مستر جو مقبل فیل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفعولِ مطلق اقسمو کیا معنی میں قسم کھاتا ہوں اور یمین اللہ کا بھی کیا معنی اللہ کے قسم بھئے قسم کھانا تو یہ بھی اس کی معنی میں ہے اگرچہ وہ قابسین میم ہے اقسمو کے اندر مادہ اور اس کے اندر یا میم نون ہے مادہ لیکن معنی تو ایک ہی ہے جیسے آپ نے کافیہ وغیرہ میں پڑا ہے قَعَتُ جُلُوسًا قَعَتُ جُلُوسًا تو معنی ایک ہو اگرچہ مادہ الگ الگ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی تو اس صورت میں یہ یمین اللہ پڑھنے کے صورت میں یہ مفعول مطلق ہے فعلِ محضوف کے لئے یا یہ منصوب بنظع الخافض ہے یہ کیا ہے منصوب بنظع الخافض جیسے بھئی حرفِ جر جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو کیا دے دیتا ہے جر جر دیتا ہے تو یہ حرفِ جر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں خافض خفض جر کو کہتے ہیں خفض کسے کہتے ہیں خافض خفض خفض جر کو کہتے ہیں تو حرفِ جر کو کیا کہیں گے خافض تو بعض وقت ایک لفظ پر حرفِ جر داخل ہوتا ہے پھر اس حرفِ جر کو حضب کر لیا جاتا ہے اور اس لفظ پر پھر نصب پڑھ دیا جاتا ہے اور یہ کلامِ عرب میں ہوتا رہتا ہے کہ حرفِ جر کو کیا کر دیا جاتا ہے خضب اور جس پر وہ داخل ہو رہا تھا جب اس سے حرفِ جر کو ختم کر دیا تو اس پر نصب پڑھ دیا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض یہ منصوب ہے خافض کو اتار دینے کی وجہ سے یعنی حرفِ جر کو ختم کرنے کی وجہ سے اب یہ کیا ہے یہ اصل میں تو تھا مجرور لیکن حرفِ جر کو کیا کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اب اس لی وجہ سے یہ منصوب ہے تو اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض نزع کا معنی اتار دینا ختم کر دینا بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ ویسے ایک ترکیب کی بات آئی تھی میں نے کہا آپ کو بتلا دوں تو بات کر رہی ہے کہ یہاں اصل میں یہ تھا لا ابرحو کلام عرب میں اس طرح حرف نفی کو کسرت سے حضرت کیا جاتا ہے بہت ہی عام ہے کلام عرب میں بھئی تو شاید عمرو القیس کہتا ہے فَقُلْتُ تُمْ مَنَنَيْكَهَا يَمِينَ اللَّهِ کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لا ابرحو قاعدہ میں ہمیشہ بیٹھا رہوں گا وَلَوْ قَطَعُوا رَأْسِ لَدَئِكِ لَدَئِكَا کاف پر فتحہ ہے کتابوں میں آپ کی فتحہ نہیں ہونا چاہیے کسرہ عمرو القیس ہے اور وہ اپنی محبوبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے بھئی تو لَدَئِكِ کاف پر نیچے کسرہ ہوگا تو عمرو القیس کہتا ہے میں نے کہا اللہ کی قسم ابرحو قاعدہ اے لا ابرحو قاعدہ میں ہمیشہ بیٹھا رہوں گا وَلَوْ قَطَعُوا رَأْسِ اگرچہ وہ لوگ کاتھ دیں رأسی میرے سر کو لدئی کی تیرے سامنے وَاوصالی اور میرے جوڑوں کو بھی اوصال جمع ہے وَسْلُن کی وَسْلُن وِسْلُن وُسْلُن تینوں طرح پڑھنا جائز ہے وہ اوپر تینوں حرکتیں جائز ہیں اور یہ جوڑ کو کہتے ہیں دو ہڈیوں کے درمیان جو جوڑ ہیں تو شاید اپنی محبوبہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میری تیرے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہے اتنی محبت ہے کہ میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارے پاس بھی بیٹھا رہوں گا اگرچہ لوگ میرا سر کٹ ڈالیں میرے جسم کے جوڑ جوڑ کو کٹ ڈالیں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں پھر بھی میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تو یہ معنی ہے فَقُلْتُ يَمِينَ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا وَلَوْ قَطَعُوا رَأَسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں ہمیشہ بیٹھا رہوں گا یعنی تیرے پاس ہی رہوں گا وَلَوْ قَطَعُوا رَأَسِي لَدَيْكِ اگرچہ وہ میرے سر کو کٹ ڈالیں تیرے سامنے وَأَوْصَالِي اور میرے جوڑوں کو تو یہ مثال کس کی تھی جس میں ایک کلمہ حضف ہوا ہے اور وہ کیا لَا ہے تو مختصر ہو گیا یعنی کلام لَا کے حضف سے تو یہ ہے ایجازِ حضف بیٹھ وَحَضْفُ الْجُمْلَتِي اور حضفِ جُملَةِ کے مثال کا قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ کا یہ قول ہے وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ قُذِّبَتُ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب فرمارہے ہیں وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ قُذِّبَتُ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ تو تحقید جھٹلائے گئے ہیں بہت سے پیغمبر مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھئی رسولوں میں تنمین جو آئی یا نقرہ جو آیا تکثیر کے لیے قصرت بیان کرنے کے لیے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے اب دیکھئے بھئی آگے دیکھئے عبارت ہے اَيْفَا تَعَسَّ وَسْبِرْ پس آپ تسلی رکھئے اور صبر کیجئے تَعَسِّی کہتے ہیں تسلی رکھنا صبر کرنا تَعَسِّی کا کیا معنیہ بابِ تَفَعُلْ ہے تَعَسِّی تو صبر کرنا تَعَسِّی کا معنیہ بھی صبر کرنا تسلی رکھنا فَتَعَسَّ وَسْبِرْ پس آپ کیا کیجئے تسلی رکھئے اور صبر کیجئے بھئی تو یہ یہاں پر محضوف ہے دیکھئے بھئی وَإِنْ يُقَذِّبُكَ اِنْ آیا اور اِن کیا ہے حرفِ شرط ہے اور شرط کے لیے کیا چاہیے جزا چاہیے فَقَدْ قُزِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ یاد رکھئے یہ اس کی جزا نہیں ہے یہ اس کی جزا نہیں ہے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے گئے تو یہ جو فَآئی یہ فَجَزَائیہ نہیں اور یہ فَقَدْ قُزِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ یہ جملہ جزا شرط پر مرتب ہوتی ہے جزا کیا ہوتی ہے شرط پر مرتب ہوتی ہے مثلا کوئی ساوند ہے بیوی سے کہتا ہے اِنْ دَخَلْتِ دَارَفَانْتِ تَعْلِقُنْ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے صلاح ہے تو دیکھو اگر تو اس گھر میں گئی یہ ہے شرط اور آگے ہے تو پھر تجھے صلاح تو اگر یہ اس گھر میں جائے گی یعنی یہ شرط پائی جائے گی تو اس پر جزا جو ہے یعنی طلاق مرتب ہوگی کیا ہوگی طلاق مرتب ہوگی تو شرط اور جزا میں سے جو جزا ہے وہ کس پر مرتب ہوتی ہے شرط پر مرتب ہوتی ہے شرط کے بعد آتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگے اور یہاں پر وَإِنْ يُقَذِّبُكَ اگر یہ لوگ آپ کو جھوٹلاتے ہیں اے پیغمبر اور یہ جھوٹلا کس زمانے میں رہے ہیں زمانہ حال میں جس وقت خطاب اللہ کی طرح سے آیا اس وقت وہ لوگ کیا کر رہے تھے جھوٹلا اسی زمانے میں جھوٹلا تھے تو اس میں بات ہو رہی ہے حال کی اور پیغمبروں کو جو جھوٹلایا گیا وہ تو زمانہ ماضی میں تھا تو حال پر ماضی مرتب نہیں ہو سکتی بھئی حال پر یا تو حال ہی مرتب ہوگا یا مستقبل مرتب ہوگا بھئی بات بھی سمجھ میں آئے کہ نہیں بھئی کہ شرط پر کیا ہے جزا مرتب شرط پائی جائے تو پھر کیا آتی ہے جزا اور شرط اگر حال میں ہے تو جزا بھی کس میں آ جائے گی حال یا اس پہ قبال میں آئے گی ماضی کے اندر تو نہیں ہو سکتی بھئی تو لہٰذا یہ اس کی جزا نہیں تو جزا کیا ہے جزا انہوں نے آگے صاحب کتاب نے آپ کو بتلا دیا آئی فاتہ اصف اصبر یہ جزا یہاں محضوح ہے اور آگے فقد قذبت رسولوں سے یہ جو تسلی دی جا رہی ہے اس کا سبب ذکر کیا جا رہا کیا کیا جا رہا ہے گویا یوں ہے اصل کلام وَإِنْ يُقَذِّبُكَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَتَعَسَّ وَقْبِرُ تو آپ تسلی رکھئے اور صبر کیجئے کیوں لِأَنَّهُ قَدْ قُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَلِأَنَّهُ فَابِلِي آئے فَلِأَنَّهُ پس کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے آپ تسلی رکھئے اور صبر کیجئے کیوں تسلی رکھئے اور صبر کیجئے کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے تو یہ جو جزا کی جزا کیا ہے فَتَعَسَّ وَسْبِرُ آپ تسلی رکھئے اور صبر کیجئے کیوں تسلی رکھئے اور کیوں صبر کیجئے وجہ کیا ہے کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے تو جو بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے یہ سبب ہے صبر اور تسلی کا یہ کیا ہے سبب ہے تسلی اور صبر اس لیے کیونکہ مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو وہ خوشگوار لگنے لگتی ہے یعنی پھر تکلیف کا احساس نہیں رہتا بھئی تکلیف اگر آپ صرف اکیلے پر تکلیف آئے تو بڑی انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے لیکن جب انسان دیکھے اس تکلیف میں تو صرف میں نے مبتلا یہ تو سب پر آئی ہوئی ہے سارے ہی اس میں مبتلا ہیں تو پھر وہ تکلیف کا احساس نہیں رہتا تکلیف کا احساس نہیں رہتا جیسے آج کل آپ دیکھ لیں بجلی چلی جاتی ہے کتنی تکلیف میں آپ ہوتے ہیں لیکن پتہ ہے ساروں پر یہ تکلیف آئی ہوئی ہے صرف مجھ پر تو نہیں ہے لہذا پروائی نہیں اور اگر صرف آپ کے گھر کی بجلی نہ ہو تو آپ تو عذاب میں پڑ جائیں گے کہ میری نہیں ہے باقی سب کی گھر آ رہی ہے یا اسی طرح آج کل جیسے شدید سردی پڑ رہی ہے اگر آپ دیکھیں صرف مجھے شدید سردی لگ رہی ہے تو آپ تو مشکل میں پڑ جائیں گے یہ تو کیسے میں زندگی گزار ہو لیکن جب آپ دیکھتے ہیں یہ تو بیچارے سارے اس تکلیف میں مبتلا ہے تو اس تکلیف کا پتہ یہ تو ویسے بہت اور مثال کہ میں ایک ذکر کر رہا ہوں کہ عربوں کے ہاں محاورہ مشہور ہے البلیت اذا عمت البلیت اذا عمت فابت کہ مصیبت جہاں جب وہ عام ہو جاتی ہے تو خوشگوار لگنے لگتی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ویسے سمجھانے کے لئے ایک مثال ذکر کی تو حضور علیہ السلام پر تو بڑی تکالیف ہائیں بھئی بہت زیادہ تکالیف دعوت قبول کرنے کے بجے وہ الٹا مذاق اڑایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور علیہ السلام کتنی خیر خواہی کر رہے ہیں ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں اور وہ پھر اس کے بجائے اس کے کہ احسان مند ہوتے کہ آپ ہمارے پاس آئے اتنی عظیم چیز لے کر آپ کو چل کر آنا پڑا ہمیں حاضر ہونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ احسان مند ہوتے الٹا مذاق اور استحضاء اڑاتے تھے تو کتنی زیادہ تکالیف تھی ان کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا بھئی تو دیکھئے اللہ فرما رہے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے جب یہ بتلا دیا گیا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا تو پتہ لگ گیا کہ اس تکلیف میں اور مصیبت میں صرف میں نہیں مبتلا بلکہ اس میں تو اور بھی سارے انبیاء اکثر انبیاء اس میں مبتلا تھے تو پھر اس تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے اور انسان پھر کیا کر لیتا ہے تسلیق آ جاتی ہے اس کو اور سبر کر لیتا ہے تو یہ فقط کذبت رسول من قبلی کا یہ سبب ہے اس کا جو جزا ہے فتہ اصہ وصبر یہ اس کا سبب ہے اس کی وجہ سے تسلی ہوگی اور اس کی وجہ سے سبر آئے گا تو اس سبب کو ہی مصبب کے قائم مقام کر دیا گیا بھئی وہ تھا فتہ اصہ وصبر جو جزا تھی وہ تھی مصبب اور یہ کیا ہے سبب تو سبب کوئی کیا کر دیا جاتا ہے مصبب کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح کیا گیا بھئی تو اصل جزا یہ نہیں یہ تو اس کا سبب ہے اور جزا کیا ہے فتہ اصہ وصبر بات سمجھ میں آگئے تو گویا اصل عبارت یوں ہی اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں فتہ اصہ وصبر تو آپ تسلی رکھئے اور سبر کیجئے اس لئے کیونکہ بہت سے رسول آپ سے پہلے جھٹلائے گئے ہیں بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فتہ اصہ وصبر آپ تسلی رکھئے اور سبر کیجئے وحذف الاکثری اور ایک جملے سے زیادہ حذف کی مثال نحو قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے فَأَرْسِلُونِي يُوسفُ أَيُّهَا صِدِّقُ فَأَرْسِلُونِي اصل میں تھا فَأَرْسِلُونِي یا کو حذف کر دیا گیا بھیجو تم لوگ نی مجھے بھئی بھیجو تم لوگ مجھے یا کو حذف کر دیا گیا کیونکہ نون اور اس کا کسرہ یا محذوف پر دلالت کر رہے ہیں فَأَرْسِلُونِي تم لوگ کیا کرو بھیجو مجھے یوسف پھر آگے آگیا یوسف اے یا یوسف اے یوسف اے یوہا صِدِّقُ اے بہت سچے یہ حذف یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے تفسیر کے اندر پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ حذف یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل کے اندر آپ کے خسنِ اخلاق اور آپ کے عبادت اور آپ کی خوابوں کی جو تعبیر کی بتانے کی جو مہارت اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی تھی تو جیل میں بھی ان چیزوں کا چرچہ ہو گیا اور قیدی حضرات بھی آتے اور آ کر آپ سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے آپ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے کہ اتنا عبادت گزار شخص ہے اور اتنے اچھے اخلاق والا آدمی ہے کتنی محبت اور شفقت سے ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے چنانچہ انہی ایام میں دو آدمیوں کو دو نوجوانوں کو جیل میں ڈالا گیا بھئی ایک وہ جو بادشاہ کا جو تھا وہ اس کے لیے روٹی بنانے والا تھا نانبائی تھا اور دوسرا بادشاہ کے لیے بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا تو ان دونوں کو جیل میں ڈالا گیا ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے قتل کی سازش کی ہے اور اس کے کھانے وغیرہ میں زہر ملایا ہے چنانچہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ان کا بھی حضر یوسف علیہ السلام کی عبادت وغیرہ اور اخلاق وغیرہ کو انہوں نے دیکھا ان کا بھی تعلق ہو گیا ان کے ساتھ اور ایک دن پھر ایک رات انہوں نے خواب دیکھا تو وہ خواب کی تعبید جاننے کے لیے حضر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے وہ جو نانبائی تھا وہ جو روٹیاں پکانے والا تھا اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر ٹوکرے ہیں اور ان میں روٹیاں ہیں اور پرندے اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں انگور نہ چھوڑ رہا ہوں اور اس کو شراب پلا رہا ہوں تو ہمیں اس کی تعبیر بتائیے اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتلائی کہ جس شخص نے جو نانبائی ہے جو روٹیاں پکانے والا ہے اس کو سولی دی دی جائے گی سزا دی جائے گی سزا موت سنائی جائے گی سولی دی دی جائے گی اور پھر اس کا بدن لٹکتا رہے گا سولی پر یہاں تک کہ پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے اور دوسرے سے کہا کہ تمہیں رہائی مل جائے گی اور تم پھر بادشاہ کو اسی طرح شراب پلایا کرو گے چنانچہ ایسے ہی ہوا اس سازش کا پورے طور پر پتا چل گیا وہ جو روٹیاں پکانے والا تھا وہ اس سازش میں شریک تھا تو اس کو سولی دی دی گئی اور دوسرے شخص جو شراب پلانے والا تھا اس کا پتا چل گیا کہ یہ بیچارہ بے قصور ہے تو اس کو چھوڑ دیا گیا بھئی اور پھر یہ پھر وہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس رہنے لگا اور یوسف علیہ السلام کا ذکر اس کو یاد ہی نہ رہا اور بڑا عرصہ کئی سال گزر گئے ایک دن بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے خواب میں نے دیکھا سات گائیں ہیں موٹی اور سات گائیں ہیں دبلی پتلی اور وہ جو دبلی پتلی گائیں تھیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں بھئی اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ گندم کے سات خوشے ہیں سرسبز اور سات خوشے ہیں خوشک اور یہ جو خوشک خوشے ہیں یہ سبز خوشوں پر لپٹتے ہیں اور ان کو بھی خوشک کر دیتے ہیں تو مجھے اس کی تعبیر بتلاؤ اور وہ لوگ کہتے تھے ہمیں بڑی تعبیر آتی ہے لیکن جب یہ خواب ذکر ہوا کہ تعبیر کسی کے ذہن میں نہیں آ رہی آخر وہ جو شراب پلانے والا تھا اس کو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا کہ وہ جو جیل میں تھے ایک شخص تھا بڑا نیک آدمی تھا اس نے ہمارے خواب کی تعبیر بتلائی تھی اور ویسا ہی ہوا تھا چنانچہ اس نے ان لوگوں کے سامنے بھی ان کا ذکر کیا اور کہا کہ تم مجھے بھیجو ان کے پاس میں جا کر ان سے تعبیر پوچھ کر آتا ہوں چنانچہ انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ جو تم بھیج دیا پھر یہ ان کے پاس آئے اور آ کر ان سے تعبیر پوچھی حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر ہی نہیں بتلائی بلکہ اس کی تدبیر اور اس کے ساتھ ایک خوش خبری بھی سنا دی اور کہہ فرمانے لگے کہ سات کی تعبیر یہ ہے جو سات موٹی گائے ہیں اور اسی طرح جو سات سر سبز خوشے ہیں اس کا معنی اسے مراد سات سال ہیں یعنی سات سال تک جو ہیں یہ خوراک وغیرہ ہوگی اور فصلیں وغیرہ اچھی طرح ہوں گی لیکن اس کے بعد اگلے جو سات سال آئیں گے وہ جو دبلی گائیں اور خوش خوشے تھے وہ سات سال جو ہیں وہ وہ قہت والے ہوں گے بارشیں نہیں ہوں گی اور خوراک وغیرہ ختم ہو جائے گی تو اس کے لئے تم لوگ یوں کرنا کہ ان سات سالوں میں آئندہ جو بھی فصلیں کاشت ہوں تو یہ دانوں وغیرہ کو ان کے خوشوں سے نہ نکالنا ان کے خوشوں سمیت محفوظ رکھنا بھئی تاکہ یہ خراب نہ ان کو پیڑے وغیرہ نہ لگیں بھئی اور پھر اس میں احتیاط سے استعمال کرتے رہنا اور سات سال کے بعد جو آٹھمہ سال آئے گا اس میں پھر اللہ کی رحمت ہوگی اور خوب بارشیں ہوں گی اور پھر خوراک وغیرہ اور فصلوں کی فراوانی ہو جائے گی تو دیکھو تعبیر بھی بتلائی اور تدبیر بھی بتلائی اسے نپٹنے کی اور خوش خبری بھی سنائی کہ آٹھمہ سال کیا ہو گیا یہ قہات ختم ہو جائے گا تو یہ اسی کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے فَأَرْسِلُونِ يُوسفُ أَيُّحَةِ صِدِّقُ تم لوگ مجھے بھیجو اے یوسف اے بہت سچے اے بہت سچے تو دیکھئے وہ جو شراب پلانے والا تھا وہ کیا کہتا ہے فَأَرْسِلُونِ تم کیا کرو مجھے بھیجو اور کس کے پاس بھیجو یہ ذکر نہیں یہ محضوف ہے یہاں پر کیونکہ اس نے کیا کہا ہوگا کہ مجھے کس کے پاس بھیجو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو اور وجہ بھی ذکر کی ہوگی کیوں بھیجو تاکہ میں اسے اس خواب کی تعبیر پوچھ لوں اور پھر انہوں نے اجازت بھی دی ہوگی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ اور پھر یہ ان کے پاس آیا بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد اس نے کہا ہے یا یوسف اے یوسف اس سب کا پتہ کس سے چل رہا ہے یا یوسف اسے پتہ چل رہا ہے پہلے کہہ رہا ہے مجھے بھیجو اور آگے فوراں آ رہا ہے اے یوسف حضر یوسف علیہ السلام سے بات شروع کر رہا ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے بھیجا ہوگا اور یہ ان کے پاس آئے ہوں گے اور پھر اس نے کہا ہوگا یا یوسف اے یوسف تو یہ سب چیزوں پر ان سب کا پتہ یوسف اے یوسف صدیق سے ہی چل رہا ہے تو جب کلام سے ان سب چیزوں کا پتہ چل رہا تھا پتہ چل جاتا تھا اس لئے ان کو حضر کر دیا گیا بھئی بات سمجھ میں آگے تو یہاں یاد رکھئے فَأَرْسِلُونِ يُوسف اس کے درمیان پانچ جملے محضوف ہیں بھئی کتنے جملے پانچ جملے محضوف ہیں کس طرح آگے خود بتلا رہے ہیں اے اَرْسِلُونِ يَلَى يُوسف اَرْسِلُونِ یا دیکھو یا بھی حضف تھی اور جار مجرور اِلَى يُوسف جو اسے مطالق ہے وہ بھی حضف تھا لیکن وہ ابھی جملے نہیں آگے پانچ جملے آ رہے ہیں یہ تو جار مجرور صرف حضف ہے اور یا حضف تھی لِأَسْتَعْبِرَهُ الرُّعَى تاکہ میں ان سے خواب کی تعبیر پوچھ لوں تو اس اَسْتَعْبِرَ الرُّعَى یہ کیا ہے پہلا جملہ فَفَعَلُوا انہوں نے ایسا ہی کیا یہ دوسرا جملہ فَعَتَاهُ تو یہ پھر ان کے پاس آئے یہ تیسرا جملہ وَقَالَ لَهُ اور ان سے کہا یہ چوتھا جملہ یا يُوسف یا بھی حضف ہے اور یا کس کے قائم مقام ہے اَدْعُو کے فیل کے تو یہ پانچوان جملہ ہے تو دیکھو یہ سب چیزیں یہاں معذوف ہیں اور ان کا پتہ کس سے چل رہا ہے یوسف کہنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب باتیں درمیان میں ہوئیں پھر جا کر ان سے بھی یہ بات ہوئی ان کی بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ ہے ایک جملے سے زیادہ حضف کی مثال بھئی اور یہ بھی نہیں کہ سننے سے پتہ نہیں چل رہا سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے فَعَرْسِلُو مجھے کیا کرو بھیجوں یوسف و ایوہ صدیق یوسف اے بہت سچے مجھے ذرا اس خواب کی تعبیر تو بتاؤ دیکھو خود ہی بتا معلوم باقی سارا کلام بیچ میں محضوف ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا اور یہ ان کے پاس آئے ہوں گے اور پھر انہوں نے کہا ہوگا اے یوسف بات سمجھ میں آگئے سب کو اچھی طرح تو یہ تھا ایجاز حضف جس میں حضف کیا جاتا ہے اور حضف کبھی ایک کلمے کا ہوتا ہے اور کبھی ایک جملے کا حضف ہوگا اور کبھی ایک سے زیادہ جملے کا حضف ہوگا چلیے بس بھئی حضف والمارام واللہ علم بحقیقت القلام جی کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئے مساوات کے دوائی ذکر نہیں کیے شابش بڑا اہم سوال انہوں نے کیا کہ ایجاز کے دوائی بھی ذکر اور اتناب کے دوائی بھی ذکر اور مساوات کے دوائی ذکر نہیں کیے بھئی تو یاد رکھئے مساوات اصل ہے اس کے لئے دعی نہیں چاہیے دعی ایجاز اور اتناب کے لئے چاہیے مساوات تو کس کو کہتے تھے کہ جتنا معنی ہو اسی کے بقدر کیا ہو الفاظ ہونے چاہیے یہ تو اصل ہے اصل کے لئے کوئی دعی نہیں چاہیے ہوتا ہاں آپ اس سے عبارت میں کمی کرتے ہیں اس کے لئے دعی چاہیے یا آپ عبارت میں زیادتی کرتے ہیں اس کے لئے دعی چاہیے بھئی تو اصل کے لئے دعی نہیں چاہیے بھئی مساوات تو اصل ہے اسی سے تو ایجاد اور ایتناب کا پتہ چلتا ہے بات سمجھ میں آگے